تو جیسا کی وعدہ تھا کہ اجے دیب گن کی ٹاپ ٹین گروسنگ فلمیں کونسی ہیں سب سادہ کماؤ فلمیں کونسی ہیں جنہوں نے بھرپور پروفیٹ کمائیا ہے سینیما ہال پر ان کا ورڈ ڈیٹ کیا رہا کتنا بجٹ تھا اور کم بجٹ میں کتنا کمائیا اسی پر یہ اپیسوڈ ہے نمزکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگرمن ریعیکس اینی ایک در ایٹ جے جیم ریعیکس تو چلیے شروعات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں دسوے نمبر سے دسوے نمبر پر ایک ایسی فلم جس کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وہ فلم ایسی جس نے پورا یونیورس کھڑا کر دیا بلکل سنگھم کی بات ہو رہی ہے سنگھم کے بعد ایک کپ یونیورس روحی شیٹی نے کھڑا کیا اور جو اس فلم کی کامیابی کو ہی بتاتا ہے اور جب یہ فلم آئی تھی تو فلم نے تہلکہ مچا دیا تھا باکس آفیس پر دوہزار گیارہ میں یہ فلم آئی تھی بجٹ تھا ماتر پچاس کروڑ پچاس کروڑ سے بجٹ سے بنی تھی اور انڈین ایٹ میں اس نے سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی اور ورلڈ ویٹ بات کریں تو ایک سو ایک کیاون کروڑ کی کمائی کی ہے اور آئی ایم ڈی بی کا جو ورڈکٹ ہے اس کے لیے وہ ہے سپر ہیٹ اور جب پوری لس دیکھتے ہیں تو یہ دسوے نمبر کے فلم ہے یعنی باقی نو فلموں نے اس سے زیادہ ہی کمائی کی ہے تو کیسے کیسے بڑھتا ہے اس کی طرف نو نمبر کے فلم ایک دم ڈیفرنڈ زونر کے فلم تھی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ماس مہاراجہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنڈ سٹائل ہے مطلب الگ الگ چیزیں کرنے کا پرکھنے کا رول کرنے کا ایک جنون جذبہ وہ اس فلم میں نظر آیا ریٹ فلم ہمیں پٹنا ہے کہ زندگی پر آدھاری تھی ان کی زندگی کی ایک ریٹ پر آدھاری تھی بجٹ ستر کروڑ روپے اور انڈیا نیٹ پر اس نے کمائی سے ایک سو تین کروڑ روپے اور ورلڈ وائٹ گروس کی بات کریں تو ایک سو چوون کروڑ نووے نمبر پر لسٹ میں ہے یعنی اجے ڈیفرنڈ کی ٹاپ ٹین گروسنگ فلموں کی نووے نمبر پر اب ذرا شیطان کا نمبر بھی آگیا ہے اب شیطان بھی اس لسٹ میں آئے گی ضرور کہا تک پہنچے گی جب فلم پوری ہو جائے گی تب بتائیں گے لیکن وہ اس ٹاپ ٹین کے اندر جگہ بنانے والی ہے اور یہ تیہ ہو جائے گا کہ سنگھم باہر ہو جائے گی ریس سے لیکن شیطان کی انٹی کتنے نمبر پر ہوگی جب دو مہینے پورے ہو جائیں گے جب اس کا سنیما کا سائیکل پورا ہو جائے گا تب لے کے آئیں گے ورلڈ وائٹ گروس میں ایک سو چوون ورڈیکٹ ہیٹ اس کے علاوہ آٹھ نمبر کی فلم سن آف سردار اور سن آف سردار کا بجٹ 65 کروڑ دوہزار بارہ میں یہ فلم آئی تھی انڈیا نمبر میں ایک سو پانچ کروڑ کی کمائی کی تھی اور ورلڈ وائٹ گروس میں ایک سو چھپن کروڑ کی کمائی کی تھی حالانکہ آپ دیکھیں گے ورڈیکٹ اس کا بھی ہٹ ہے حالانکہ سن آف سردار کی بات ہو رہی ہے کہ اب پھر سے اس کے سیکول کی بات ہو رہی ہے کہ سن آف سردار پارٹ ٹو لائے جائے اسی طرح ریڈ کی بات کریں تو ریڈ پارٹ ٹو کی بات ہو رہی جس کی شوٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور ہمیں پٹنے کی زندگی پیادہ ہو رہی ہے تو اس کا پارٹ ٹو اب لانے کی تیاری ہے سیکول لانے کی تیاری ہے اسی طرح سن آف سردار یہ بھی کامیابی کی بات ہی کرتا ہے کہ جب فلم کا سیکول لانے کی بات ہوتا ہے انہیں فلم چلی ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلے فلم کی طرف سال دوہزار دز گول مال تھری بجٹ ماتر چالیس کروڑ اور یہ لسک کے اندر آپ دیکھیں گے تو ساتویں نمبر کے فلم ہے چالیس کروڑ کے بجٹ سے اس نے انڈیا نیٹ میں ایک سو چھے کروڑ کمائے تھے اور ورلڈ وائیڈ گروس میں ایک سو پہسٹھ کروڑ کی کمائی کی تھی گول مال تھری اب اس کے بارے میں بڑا معیدار قصہ یہ آتا ہے کہ روشیٹی جب یہ آئیڈیا لے کر آئے گول مال کا تو اجھے دیوگن نے ہاں کر دیا حالکہ رسط ایک دم کومیڈی فلم تھی لیکن اجھے دیوگن مان گئے اس فلم کے لیے اور اس کے بعد جو ہوا تو آپ سب جانتے ہی ہیں لگاتار ایک کے بعد ایک فلمیں آ رہی ہیں اسی طرح آپ بات کریں نمبر چھے فلم دوہزار بارہ میں آئی تھی اور یہ ہے بول بچن ابھیشک کپور اس میں تھے ڈبل رول کے اندر ڈبل رول ڈبل دکھائے گیا تھا ڈبل نہیں تھا ٹیکنیکلی تو اجھے دیوگن بجٹ پیسٹھ کروڑ اور انڈیا نیٹ کے اندر ایک سو تین کروڑ کی کمائی اور ورلڈ وائٹ گروس میں ایک سو سر ست کروڑ اس کا ورڈک بھی ہٹ ہے آئی ایم ڈی بی کے مطابق اور نمبر چھے کی فلم ہے یہ اس سے اوپر بڑھتے ہیں تو پھر وہی سنگم واپس آتے ہیں ٹاپ فائف کے اندر یعنی سنگم ریٹنز سنگم ریٹن نمبر فائف پر ہے یہ دوہزار چودہ میں آئی تھی اور بجٹ تھا فلم کا نبی کروڑ روپے انڈیا نیٹ کی اگر بات کریں تو انڈیا نیٹ میں اس نے ایک سو چالیس کروڑ کی کمائی کی تھی اور ورلڈ وائٹ گروس میں بات کریں تو دو سو بیس کروڑ کی کمائی کی تھی دو سو بیس کروڑ یعنی ورلڈ وائٹ میں دو سو کروڑ کے کلب میں فلم شامل ہوئی اور یہ ٹاپ ٹین کی ہم جن کی بات کریں ساری کی ساری وہ فلم ہیں جنہوں نے سو کروڑ یا اس سے اوپر کی کمائی کی ہے اس لیس میں جیسے ہم جانتے ہیں اب تو شیطان کا جس طرح کا کلیکشن ہے وہ اس لیس میں ضرور شامل ہوگی اور کہاں پہنچے گی وہ بات میں بتائیں گے لیکن اب بارتہ انگلی فلم کی طرف یہ ہے ٹوٹل دھمال ایک اور کومیڈی فلم ایک سو پانچ کروڑ کا بجٹ تھا انڈیا نیٹ میں ایک سو پچھپن کروڑ کی کمائی کی اور ورلڈ وائٹ گروس میں دو سو اٹھائیس کروڑ کی کمائی کی اس کا ورڈکٹ ہے ہیٹ دوہزار انیس کی فلم ہماری لیس کے اندر نمبر چار پر یہ فلم ہے اور ظاہر طور پر کومیڈی کا اپنا ہے تو اسی لیے کومیڈی میں پھر لوٹ کے آتے ہیں نمبر تین پر that is گولمال اگین گولمال اگین سال دوہزار سترہ میں آئی تھی بجٹ تھا نبی کروڑ روپے انڈیا نیٹ میں دو سو پانچ کروڑ کی کمائی کی تھی اور ورلڈ وائٹ کی بات کریں تو تین سو کروڑ سے زیادہ تین سو دس کروڑ اس فلم نے کمائی تھے اور ورڈکٹ بلوک بسٹر گولمال اگین ہم وہی کہہ رہے ہیں جب روئی شٹی آئے تھے تو آجائے دیوگن نے جس طرح سے ہاں کیا تھا بینا سوچے بینا سمجھے کہ بھئے تم بنا رہے ہو ہم چلو ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں وہ جو ایکسپیرمنٹ کرنے کا جذب آئے نا آجائے دیوگن کا وہ یہاں پر بھی نظر آتا ہے اور باقی چیزوں میں بھی نظر آتا ہے اب چلتے ہیں انگلی فلم اور یہ فلم سیکول ہے درشم درشم بھی ہٹ رہی تھی اور جب درشم 2 آئی تھی وہ بھی بلوک بسٹر رہی تھی اور نمبر 2 پر ہماری لسٹ کے اندر یہ ہے بجٹ تھا ستر کروڑ اور انڈیا نیٹ میں اس نے دو سو چالیس کروڑ کی کمائی کی تھی اور ورلڈ وائٹ گروس میں تین سو ترتالیس کروڑ کی کمائی کی تھی یہ انٹرسٹنگ ہے یہ ایک اور فلم تین سو کروڑ کے کلمر شامل فلم درشم 2 اور جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ درشم کی کامیابی کے بعد یہ فلم بنی تھی دو ہزار بائیس میں آئی تھی اور اسی کہانی کا ایکسٹینشن تھا مطلب ایک دم ڈیفرنٹ کہانی نہیں تھی اور لوگوں نے اس کہانی کو بھی کافی پسند کیا کافی کہانی کی جو بناوٹ تھی وہ دلچسپ تھی کہ پہلی کہانی سے آگے کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں وہ اس فلم کے اندر نظر آتا ہے اپنی بیٹی کو بچانے کا اور ویسے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اب شیطان کے اندر بھی نظر آتا ہے نمبر ون پر جو فلم ہے اس کی اوپننگ شاید باقی فلموں کے مطابق اتنی سوپر ڈوپر نہیں رہی تھی لیکن اپنے کنٹینٹ کے دم پر یہ فلم آکے نکلتی رہی ہے یہ ہے تانہ جی جو اس لیس کے اندر نمبر ون پر ہے اس فلم کا بجھٹ تھا ایک سو پچیس کروڑ بڑے بجھٹ کی فلم تھی اور انڈیا نیٹ میں اس نے دو سو اناسی کروڑ کی کمائی کی تھی بلتہ تین سو کروڑ سے کچھ ہی پیچھے رہ گئی تھی اور ورلڈ وائٹ گروس کی بات کریں تو تین سو باسٹھ کروڑ روپے اور اسی وجہ سے ورڈکٹ ملتا ہے بلوک بسٹر جم کے کمائی کی تھی دوہزار بیس کی فلم اور اب اس سال تو آپ سب جانتے ہیں جہاں دیوگنگ نے تو دھماکہ مچا رہا ہے پورے سال میں بلاسٹ ہیں پانچ فلمیں لائن ٹو لائن پہ بیک ٹو بیک ابھی تو بھئیہ ابھی ہم بات کریں شیطان کی جو زبردست کاریکشن کر رہی ہے باکس آفیس پر اس کے بعد آئیے میدان ہے تو یہ سال تو پورا آجائے دیوگنگ کے نام رہنے والا آجائے دیوگنگ کے دھماکے پہ دھماکے ہم تو اپیسوڈ لائیتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک اوپر دے رہا ہوں کہ اس سال کے اندر ہزار کروڑ آجائے دیوگنگ کا پکہ ہے جس طرح وہ فلمیں لارے ہیں اور جس جس ڈیفرنٹ زوروں کی فلمیں لارے ہیں ہزار کروڑ تو پکہ ہیں اور شیطان میں تو ہماری بہوشوانی صحیح نکلی ہے دو سو کروڑ کا ہم نے کہا تھا تو دو سو کروڑ کی طرف فلم بڑھتی ہوئے دکھ رہی ہے اور جب فلم آ جائے گا پورا تو ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے ضرور لے کے آئیں گے اپڈیٹ کہ اب ٹاپ گروسنگ فلموں کے اندر شیطان کہا ہے اور اس کے بعد ٹاپ گروسنگ فلموں کے ایکزیک لسٹ کہا ہے اس اپیسوڈ میں فیلالت رہی نمازکار موسیقی